تو جی ہاں ساتھیو آپ سبی کے سممو کے کوشن ہے جو کی آپ کے ایمکوم کے پریویس یر میں آیا تھا پچھلے ورس اور آپ کو میں پڑھ کر کے بتا رہا ہوں کیا ہے یہ کوشن تو یہاں پر کوشن نمبر سیب ان کو میں پڑھ رہا ہوں ساتھیو آپ جرح دیکھ لیجئے in brass foundry the standard mixture consist of 60% of copper and 40% of zinc 60% یہاں پر کوپر کا پریوک کیا جا رہا ہے اور 40% zinc کا پریوک کر کے مصر دھاتو کے روپ میں اس کو convert کیا جاتا ہے اور the standard loss of production جو ہمارا loss آتا ہے production میں جو اتپادن کا جو ایک طرح سے scrap value ہے 30% ہے standard mixture and yield were جو دیئے ہیں standard mixture اور standard جو آپ کا actual میں جو yield دیا گیا ہے وہ اس پرکار ہے کیا ساتھیو سمجھے copper جو ہے 60 kg کا use ہوتا ہے at the rate 5 روپیز پر کلو 5 روپے کلو کے حساب سے copper use ہو رہا ہے جبکہ zinc ہے 40 روپے کلو جو کی 10 روپے پر kg کے حساب سے ہے اس کا جو standard yield ہے یعنی کہ جو 8 جت کر رہے ہیں ہم 70 kg جو ہے total مصر دھاتو ہمیں 8 جت ہوتی ہے جبکہ actual mixture جو ہے اور yield جو ہو رہا ہے ہمارا وہ کیسے ہے copper ہے 80 kg جو کی 4.5 روپے پر kg کے حساب سے ہے zinc ہے 70 kg جو کی آپ کا 8 روپے پر kg کے حساب سے ہے اور actual میں جو ہمیں yield ہوا ہے جو 8 جت ہوا ہے وہ 115 kg ہوا ہے اور یہاں پر کیا کرنا ہے calculate the mixed variance جو مسرن کا جو مسرن آنکھ ہے وہ بتانا ہے price variance بتانا ہے yield variance بتانا ہے وہ uses variance بتانے ہیں ساتھیو تو سب سے پہلے ان چاروں چیز کو calculate کرنے سے پہلے اس question میں ہمیں باریکی سے سمجھنا ہے کہ یہاں پر دونوں ہی جو data دیئے گئے ہیں جیسے standard yield ہے اور actual yield ہے ان دونوں میں کیا ہے ماترہ میں جو ہے quantity میں جو ہے difference آیا ہے اور جب difference آتا ہے ساتھیو تو ہمیں standard جو mixture ہے اس کی ماترہ کا کیا کرنا پڑے گا دوبارہ سے calculation کرنا پڑے گا revise standard mix ہمیں find کرنا پڑے گا پہلے نکالنا پڑے گا تو پھڑا پھڑ اس question کو آپ دیکھ کے لیجئے اور میں اس کا solution آپ کے لیے کر رہا ہوں ساتھیو تو سب سے پہلے بھیا مجھے کیا کرنا ہے revised standard mix نکالنا ہے revised standard mix نکالنا ہے ساتھیو ٹھیک ہے کچھ information ہے جو آپ کے لیے لکھ دی جائیں گی جیسے کوپر ہے تو کوپر ہے اور یہاں actual لکھ دیتے ہیں actual mix جو ہے اور یہاں revised standard mix تو جو کوپر ہے وہ 90 kg ہے ساتھیو اور آپ کا جو جنگ ہے وہ 60 kg ہے اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکل کے آئیں ہیں دونوں چیزیں تو بھائیہ یہ دیکھئے گا آپ آپ کا جو ایکچوال جو مکچر ہے ایکچوال جو مکچر ہے آپ کا اس میں آپ کو 80 kg تو کوپر دیا گیا ہے اور 70 kg کیا دیا گیا ہے جنگ دیا گیا ہے کوپر یا جنگ تو ٹوٹل مکچر جو بنے گا دیڑھ سو کلو سے بنے گا دیڑھ سو کلو میں آپ کا 60% کوپر یوز ہو رہا ہے تو دیڑھ سو کا 60% بھائیہ دیڑھ سو کا 60% آپ نے نکالا ہے 90 یہ آگیا اور دیڑھ سو کا 40% نکال کے آگیا ہے 60 یہ آگیا اتنا بات آپ کو سمجھ میں آئی ٹھیک ہے ایکچوال میں تو بھائیہ ہم کو کیا دیا گیا ہے ایکچوال میں تو ہم کو بھائیہ یہ 80 kg دیا گیا ہے کوپر اور 70 kg دیا گیا ہے جنگ تو 90 کی انہوں نے جو پرائیس دیا تھا پانچ روپے کے حساب سے اور جنگ تھا ہمارا 10 روپے کے حساب سے تو یہ 4500 اور یہ آگیا اپنا 600 اور یہ ہمیں 4500 روپے کے حساب سے دیا گیا تھا ایکچوال میں اور 70 kg ہمارا جنگ تو 8 روپے کے حساب سے یہ ہماری ویلیو نکل کے آ رہی ہے یہ آیا ہمارا ٹھیک ہے ساتھیوں تو یہ آئی ہے آپ کی ویلیو دیڑھ سو کلو کی یہاں بھی دیڑھ سو کلو کی ویلیو نکل کے آ گئی ہے جس میں سے آپ لیس کریں گے بھائیہ جو لوس ہے وہ 30% کا لوس ہو رہا ہے تو یہاں پر جو 30% لوس ہے دیڑھ سو کا 30% کتنا ہوتا ہے 45 آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں 45 kg کا لوس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں آئے گی ٹھیک جو جو پروڈیکٹ فائنل ہوگا وہ 105 kg نکل کے آئے گا اور اس کی ویلیو 1050 آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر جو ہمیں final yield جو دے رکھا ہے ہمارا وہ دے رکھا ہے 115 115 kg ہمیں دے رکھا ہے تو جو ہمارا لوس ہوا ہے یہاں وہ کتنا ہوا ہے 35 kg ہوا ہے ٹھیک ہے 920 روپے کا تو ہمارا جو پرائس اب ہم نکال لیں گے سٹینڈرڈ کوسٹ کتنے نکل کے آئے گی پر یونٹ سٹینڈرڈ کوسٹ پر یونٹ ہو گئی ہماری ایک ہزار پچاس اور ڈیوائیڈ بائی ایک سو پانچ تو آپ کا نکل کے آگیا بھائیہ 10 روپے ٹھیک ہے پر یونٹ اتنا آپ کو سمجھ میں آیا تب آگے بڑھیں گے ہم ٹھیک ہے اتنا آپ کو سمجھ میں آنا چاہیئے پہلا جو ہمارا پوائنٹ تھا کیا میٹریلز پرائس بیرینس میٹریل پرائس بیرینس نکالنے کے لئے جو بات چلی ہے وہیہ ہم میٹریل پرائس بیرینس سٹینڈرڈ پرائس مائنیس ایکچول پرائس ایکچول کانٹیڈی کوپر کی کیا ہے پانچ روپے اور ایکچول پرائز ہے سالے چھار روپیا اور ایکچول یونٹ کتنی ہے اسی ان دونوں میں جو ڈیفرینس آیا وہ پچا پیسے کا آیا اور اسی یونٹ سے جب ہم اس کی ملڈیپلائی کریں گے تو یہ آگیا چالیس اب جب ہم ہمیں ساتھ یہاں رکھئے یہ پوزیٹیب میں اگر آئے گا تو یہ ہمارا فیوریبل ہوگا اور نیگٹیب میں آئے گا تو انفیوریبل ہوگا ہماری طرح ہمیں سمجھنا ہے پھر یہ ایسی جنگ کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے جنگ کے لیے کر لیتے ہیں ہوپلی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو بھہیا جنگ کے لیے ہم کر رہے ہیں کیا سمجھئے گا جنگ کا پرائس کتنا ہے دس سٹینڈر پرائس اور ایکچول پرائس ہے آٹھ ملڈیپلائی ایکچول یونٹ ستتر یہ بھی آپ کا فیوریبل ہو گیا ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ ایڈ کر لیجئے کوپر اور جنگ کا وہ چالیس تھا ایک سو چالیس ہے ایک ساسی آپ کا نکل گیا گیا ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ نکالنا ہے یہ ہمیں میٹیریل ویریانس اوکے گائز میٹیریل ویریانس نکالنا ہے میٹیریل مکس ویریانس یا مکس ویریانس ہی کہہ لیجئے کوئی دکت نہیں ہے ایک پوائنٹ ہم نے نکال دیا ایس کا پرائس ویریانس کا میٹیریل مکس ویریانس نکال لیں گے تو ہمیں میٹیریل مکس ویریانس نکالنے کے لیے ریکوائیڈ کانٹیٹی مائنس ایکچول کانٹیٹی انٹو سٹینڈر پرائس تو ہمیں جو جرورت ہے کوپر میں یہ ریوائیڈ سٹینڈر پرائس ہو جائیں گی نبہ مائنس ایکچول میں کتنی ہے بھائیہ یہ اسی ملٹیپلائی سٹینڈر پرائس ہے پانچ یہ نکل کھا گیا پچاس یہ بھی آپ کا فیوریول ہو گیا جنک آ جائیں گے ایسی جنک کا نکال لیں گے تو جنک کتنا ہے ساٹھ کلو سوری مائنس کا سائن لگانا تھا اور ایکچول میں ستر ہے اور ریٹ ہے اس کا کتنا دس ایک چیز اب یہاں دکھائے دے رہیے یہ مائنس کی ویلیو آ رہی ہے تو اسے آپ انفیوریبل کہیں گے انفیوریبل کہہ دیتے ہیں یا اس کے آگے یہ لکھ دیں گے آپ ٹھیک اب ان دونوں کو آپ کریں گے تو مائنس کا سو ہے پلس کا پچاس ہے تو پچاس آگیا آپ کا انفیوریبل جو مائٹیریل مکس ویرینس آیا ہے ٹھیک ہے مائٹس کا ہی کھیل ہے سارا اگلا ہے ییلڈ ویرینس ییلڈ ویرینس نکال لیں گے بھئیہ ییلڈ ویرینس نکال لیں کے لئے دیکھئے ایکچوال ییلڈ مائنس سٹینڈر ییلڈ ہوں انٹو سٹینڈر کوس پر یونیٹ جو نکل کئی ایکچوال ییلڈ کتنا ہے ایک سو پندرہ اور سٹینڈر ہے ایک سو یہ ستر ہے ملٹیپلائی سٹینڈر کوس ہم نے نکال لی تھی یہ پوزیٹیو آیا ہے تو اس کو ہم فیوریبل کہہ دیں گے ٹھیک دیو مٹیریل یوزرز بیرینس نکالتے ہیں اب ہم ٹھیک ہے سٹینڈر کوانٹیٹی مائنس کوانٹیٹی جو ہے ہماری ملٹیپلائی سٹینڈر پرائس تو کوپر کا کتنا سٹینڈر یونیٹ یا کوانٹیٹی ساڈ ریکوائر ہمیں نبی ہم نے نکال لی تھی سٹینڈر پرائس کا پانچ روپیہ مائنس تیس ملٹیپلائی پانچ مائنس فیسے لکھتے نہیں ہم یہ ان فیوریبل لگ دیں گے اور جو جنگ ہے آپ کا وہ آپ 40 کلو ہے اور جو ایکشوال مینی نکل کا ہے وہ ساڈ ہے اس کا پرائس ہے دس سٹینڈر پرائس یہ بھی مائنس ہی ہے یہ بھی ان فیوریبل ہو گیا ان دونوں کو ایڈ کر لیں گے ہم تو دیڑ سو پلس دو سو ساڑھے تین سو آپ کا ان فیوریبل بیلیو آگئی یہ تین چیز آپ کی نکل کے آگئی ہیں ویڈیو کو انت تک دیکھ گیا اور سمجھ گا کسی سر سی کوشن کیا گیا ہے بنے رہی ہے ہماری چینل کے ساتھ اور دیکھتے رہے گا کومرس کی دنیا